بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ اللہ جاء لنا من المتمسکینہ بے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلات و سلام علیہ اہلِ ہاؤ اما باعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا انزلنا ہو فی لیلت القادر وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَیلَتُ الْقَادِر صلوات باوازِ بلند پڑھیں توجہ ہے نوکری شروع کی جائے خلا کے دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جو جو حاجات لے کے آئے ہو باب الحوائج کے صدقے میں پوری ہوں اور مجھے خصوصی طور پر کہا جاتا ہے جب میں آ رہا ہوتا ہوں کوئی بیمار ہے ایک ابھی کسی نے کہا کہ بہت زیادہ بیمار ہے بیمارِ کربلا کے صدقے صحتِ کلی عطا فرماؤ آج کی مجلس کا آغاز اسی مولا کے فرمان سے کرنے لگا ہوں جیسے سمجھ آئے وہ بولے ضرور بندہ جب بیمار ہوتا ہے وسیلہ آلِ محمد کو بناتا ہے کائنات میں اس کے علاوہ کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں میرے پانچویں امام فرماتے ہیں ذکر و نا شفا ان الواقے ہم چودہ کا جو ذکر ہے وہ لا علاج مرضوں کا بھی علاج ہے بسم اللہ اگر کسی کو کوئی بیماری لہاک ہو جائے تو محمد و آلِ محمد کے صدقے میں مانگو سرگاہ فرماتے ہیں جب ہم پہ درود بھیجتے ہو تمہارے اندر سے منافقت ختم ہوتی ہے پھر کہا جب درود بھیجتے ہو اندر سے بیماری ختم ہوتی ہے اللہ کہتا ہے ایک بات اور آج آپ کے حکم کے مطابق تھوڑی سی تفسیر کرنی ہے وہ بھائی صاحبہ جاگئی بیٹھے ہیں محترم ہمارے انہوں نے کہا تھوڑی سی تفسیر کرنی ہے اِنَّا اَنزَلْنَا کی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا حقیم صاحب آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ پڑھی آیت اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑھی کہ تُنہیں درود پڑھنا ہے تو بجو کی جگہ میں بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں طالبِلَم ہوں آپ کا بچہ ہوں مجھے دعا ضرور دینی ہے جب یہ پڑھا جائے کہنے کی ضرورت نہیں درود پڑھو اور اس کے بعد جب آیت تطہیر پڑھی جاتی ہے کہنے کی ضرورت نہیں پڑھتی کہ درود پڑھو بندہ خود ہی درود پڑھتا ہے اللہ کہتا ہے میں درود بھیجتا ہوں میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اے ایمان والا تم بھی بھیجو اللہ کہتا ہے درود بھیجو ہم درود نہیں بھیجتے ہم اللہ کو مشورہ دیتے ہیں اللہم سلی علی محمد و علی محمد ہم اس قابل نہیں اے اللہ تُو خود درود بھیج خدا کی قسم میں بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں بسم اللہ حیدری ترجو ہے دیکھیں اللہم اے اللہ سلی علی محمد و علی محمد اللہ ہمیں کہتا ہے ایمان والو تم درود بھیجو اور جیسے سمجھ آئے خدا کے لئے میرے ازادار بیٹھے ہیں میرے ساتھ بولنا ضرور ہے اللہ ہمیں کہتا ہے کہ تم درود بھیجو ہم کہتے ہیں اللہ تُو بھیج پوچھا گیا درود ہے کیا جیسے سمجھ آئے وہ بول کہ آئے میرے ساتھ پتا چلے سرگودے میں آج نئی بات ہونے لگی ہے پوچھا گیا سرکار درود ہے کیا علی علیہ السلام نے بھی کہا تھا ہر امام نے اپنے دور میں کہا ہم چودہ کی معرفت لینا اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کرنے کا نام درود آئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مستیک ہوں یہ نہیں آواز ٹھیک رکھیں توجہ ہے نا آپ کی اب ہم جو درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پہ مارے فتح ہونی چاہیے کہ ہم درود بھیج کس پہ رہے ہیں اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں درود آل محمد کی معرفت کا نام ہے جس میں جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا عقیدہ بڑھتا ہے آج ہمارا پانچمہ خطاب ہے سورہ قدر پہ بحث ہو رہی ہے اس کا نام ہے سورہ قدر کوئی اللہ کی قدر ہے سندہ باد خدا کی قسم سرگودہ سندہ باد ہے یہ جو میرے ازادار بیٹھے ہیں نا اس کا نام رکھا ہے اللہ نے سورہ قدر کوئی ہے جو اللہ کی قدر ہے وہ قادر ہے یہ قدر ہے ہوئے ہوئے بہت بڑی بات ہے وہ قادر ہے یہ قدر ہے وہ قادر ہے جسے سمجھ آئے وہ قادر ہے یہ قدر ہے اگلا جملہ غور سے سننا ہے وہ قادر ہے یہ تقدیر ہے یہ تقدیر ہے جناب سیدہ تقدیر کی مالک ہے دیکھیں اللہ قادر ہے ہے نا قادر ہم مہتاج ہیں ہم مہتاج ہیں ہمیں چاہیے اللہ کی قدرت ہم براہ راست اس سے قدرت لے نہیں سکتے اس سے قدرت لے نہیں سکتے وہ خالق ہے ہم مخلوق ہے براہ راست اس تک جا نہیں سکتے وہ مالک ہے ہم مملوک ہے براہ راست اس تک جا نہیں سکتے اللہ کے لیے واجب ہو گیا کہ کسی خالق اور مخلوق کے درمیان میں کسی کو خلق بنائے کسی کو تقدیر بنائے کسی کو قدرت بنائے وہ لے اس سے دے ہمیں یہ بہت قیمتی بات ہے اب دیکھنا وہ ناظر ہے ہم کیا ہیں ناظر ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں موٹھا کے آج آپ کی بات کی تکمیل پھر انشاءاللہ کالا کے چلیں گے عالمین ناظر ہے دیکھنے والا ہے موٹھا کے ہم دعا مانگتے ہیں آسمان کی جانب جو بندہ بھی دعا مانگتا ہے اس نے دعا مانگنی ہے ہاتھ اٹھا کے مو اوپر کر کے پالنے والے اولاد دے پالنے والے رزق دے بے شک اللہ ہے لیکن وہاں نہیں ہر جگہ پہ ہے دیکھنا بابا ہم موٹھا کے دیکھنا اسے چاہتے ہیں جو نظر نہیں آتا اب ہم دیکھ رہے ہیں اوپر ہم ہے ناظر وہ ہے منظور ہم دیکھنے والے ہیں وہ دیکھا جانے والا ہے وہ جسم نہیں رکھتا مثال دینے لگا ہوں سمجھانے کے لیے یہ بار چوراہے پہ ایک مستور کھڑی ہے عورت کھڑی ہے وہ بچاری کھڑی تھی سارے اسے دیکھنے لگے یہ جو دیکھنے والے ہیں یہ ناظر ہیں وہ دیکھے جانے والی منظور ہے جسے سمجھ آئے گی اسے کہنا نہیں پڑے گا کہ تُنہیں داد دینی ہے وہ خود ہی بولے گا وہ منظور ہے دیکھنے والے ناظر ایک سید اٹھا سردار اٹھا راجہ صاحب اٹھے نواب اٹھے خان صاحب اٹھے کوئی غیرت مند اٹھا اس نے درمیان میں جا کے ایک ہجاب کھڑا کر دیا سرگودہ زندہ بعد ہے خدا کی قسم مجھے کئی قیمت نہیں ملی ہے میں نے پوری دنیا میں جا کے پڑا ہے لیکن سرگودہ زندہ بعد ہے میرا سلام ہے خدا کی قسم سرگودے کو سلام ہے غیرت مند کھڑا ہوا اس نے درمیان میں ہجاب کھڑا کر دیا اب کائنات بن جائے گی ناظر وہ عورت تھی منظور اب دیکھنے والوں کی نظر منظور پہ نہیں جائے گی بلکہ ہجاب پہ رک جائے گی اور دنیا والا میں جملہ کہنے لگا ہوں عالمین ناظر ہے اللہ منظور ہے چودہ درمیان میں ہجاب ہے بسم اللہ اب دیکھنا میری طرف عالمین دیکھنا چاہتا ہے اسے جو جسم نہیں رکھتا عالمین ناظر ہے وہ منظور ہے چودہ ہے درمیان میں ہجاب تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ قادر کیا ہے تقدیر کیا ہے اس لئے اتنی محنت کر کے آئے ہوں مشکل باتیں میں پڑھتا نہیں یہ تو آپ نے میربانی فرمائی ہے مجھے کہا تو آج پھر میں کرنے لگا ہوں قادر کی تقدیر کا ترجمہ کرنے لگا ہوں عالمین ناظر اللہ منظور چودہ ہجاب جب اس مستور پہ ہجاب ڈال دو ایسے کر کے ہجاب ڈالو دیکھنے والوں کو ہجاب نظر آئے گا لیکن جو ہجاب ہے اسے پتا ہے کہ منظور کیسا ہے نہیں 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 ایسے نہیں جانے دوں گا آپ نے کہا ہے تو پھر آپ کو بولنا پڑے گا حکیم صاحب میرا پڑا قیمتی جملہ ہے اب یہ ہجاب کو پتا ہے کہ منظور کیا ہے یہی تو مجھا تھی چودہ ہجاب ہے کسی نے علی علیہ السلام سے پوچھا تھا اور جس اللہ کی عبادت کرتے ہو اسے دیکھا ہے کہا میں اس کی عبادت کیسے کروں جسے میں نے دیکھا نہ ہو آپ زندہ باد ہے خدا کی قسم میں تعریف نہیں کر رہا میں نے دنیا میں پڑا ہے میں کوئی خالی پاکستان نہیں میں نے پوری دنیا یورپ کے گلی محلوں میں پڑا ہے خدا کی قسم داد ملتی تھی لیکن سرگودے نے کمال کر دیا ہے جو بندے کمال کرتے ہیں انہیں مرتضہ ایک کمال کی چیز اور ضرور دیکھے جائے گا اب دیکھنا یہ ہجاب ہے ہجاب اس پہ ڈال دو تو پھر کیا ہوگا ہجاب کو منظور سے لدن ہوگا قرب ہوگا ہجاب منظور کے قرب میں آ جائے گا بس قریب وہی ہے اب جب نماز پڑھتے ہو دو رکض کیا کہتے ہو نیت کرتا ہوں دو رکض نماز فجر پڑھنے کی قربتن اللہ قربتن اللہ اور قریب آل محمد ہے زندہ باغ میں پوری سمجھا کے بات کروں گا آج تو میرے مہمان پھر آئے ہوئے ہیں روز مجھے کوئی نہ کوئی ملنے کے لیے آتا آج میرے دوست راجہ ناتک صاحب یہ آپ کے سائیوال سے سپیشل سننے آئے ہے کہ گیانہ سال کے بعد مرتضی پڑھنا بھول تو نہیں گیا ہے ان کے لیے مجملہ کہنے لگا ہو یہ جو ہجاب ہے جب منظور پہ آ جائے گا اس کے قرب میں ہوگا اس کے قرب میں ہوگا اس کی پہچان بنے گا اللہ کی جگہ دیکھا وہ جائے گا اللہ کی جگہ پہ دیکھا وہ جائے گا اللہ کی جگہ پہ دیکھا وہ جائے گا اور قرب میں ہے چودہ اور تیری نماز قابل قبول ہوگی نہیں جب تک اللہ کے قریب نہیں ہوگا بسم اللہ بسم اللہ توجہ ہے نا آپ کی جو میرے بزرگ وہ دیواروں کے ساتھ بیٹھ ہیں مجھے دعا دینا ہے آپ نے اگر اچھی لگے تو بات دعا ضرور دینی ہے کیونکہ جو اللہ حق کے قرب میں ہوگا وہ قادر کی تقدیر ہوگا یار حکیم صاحب لوگ کیا کہتے ہیں اولاد چاہیے جی تقدیر میں ہوگا تو مل جائے گی وہ جو پیچھے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے یہاں سے میرا تمہیں سلام ہے کہتے ہو اولاد چاہیے کہاں تقدیر میں ہوگی مقدر میں ہوگی تقدیر سمجھ نہیں آتی تو مقدر تو سمجھ آتا ہے نا مقدر میں ہوگی تو مل جائے گی شفا چاہیے کہاں مقدر میں ہوگی مل جائے گی ریس کی چاہیے کہاں مقدر میں ہو جائے گا تو مل جائے گا ہر شیر ہے مقدر میں پوچھا گیا سرکار یہ مقدر بنتا کب ہے کہاں جب بندہ ہم چودہ کی ولایت کا اقرار کرتا ہے تاب مقدر بنتا ہے بسم اللہ اور بابا بندے کا مقدر تب سورتا ہے جب وہ علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے جب علی کی ولایت کا اقرار کیا تمہارا مقدر سور گیا اب یہ اس قادر کی تقدیر کے مالک ہے اب ترجمہ کروں مجھے اب یقین ہو گیا ہے سرگودے کو میرا سلام میں نے کر دیا ہے جس شہر کو بندہ سلام کر دے وہ داد نہ بھی دے تو ان سے راضی ہونا پڑتا ہے اب مجھے یقین ہو گیا قادر سے مراد تقدیر ہے تقدیر کا مالک امام ہے تقدیر کی مالک جناب سیدہ ہے اب ترجمہ کرنے لگاؤں اِنَّا اَنزَلْنَا ہو فِي لَيْلَةِ الْقَادْرَ ہم نے علی کو نازل کیا ہے تقدیر فاطمہ کے لیے بسم اللہ سے اگر تو پہلے سنی ہوئی ہے بات پھر تو تمہارا حق بنتا ہے کہو نہیں جی پہلے سنی سی چل منڈا چنگا پڑے یا داد دے دو لیکن اگر پہلی دفعہ سن رہے پھر تو میرا حق بنتا ہے نا محترم اِنَّا اَنزَلْنَا ہو فِي لَيْلَةِ الْقَادْرُ ہم نے علی کو نازل کیا فاطمہ کے لیے پھر آگے کہتا ہے وَمَا عَدْرَاقَ مَا لَيْلَةُ الْقَادْرِ اور تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے ہر وہ بندہ جو قرآن پڑھے گا چاہے نبی پڑھے رسول پڑھے علی لازم پڑھے جو بھی پڑھے گا قرآن یہی کہے گا تجھے کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے تجھے کیا پتا کہ فاطمہ کیا ہے فاطمہ ہزار لَيْلَةُ الْقَادْرِ خیرم من آل فشار فاطمہ ہزار اماموں سے افضل ہے جملہ کہوں ہزار اماموں سے افضل ہے سورہ قدر قصیدہ ہے جناب سیدہ کا لال خان جی جو سمجھ آئے تو بولنا ضرور جے یہ قصیدہ ہے جناب سیدہ کا جہاں مولوی سے جا کے پوچھ کے مرتضاء کو بتانا اگر بیوی کا قصیدہ نماز میں پڑھو نماز ہو جاتی ہے حاکم کا نام آئے باطل کیسے ہو جاتی ہے موزیدہ حاکم کا صغیدہ ہے خیرم من آئے سورہ آمام ان کو دے کچھ اس طرح سے رب نے شعور باشا ہے کدر کدر میں میں قلایت کی شنگ بڑھتا ہوں اب تمہاری مرضی تشہد میں تو پڑھانے پڑھو علی نمار حیران علی کو بیٹا حیران علی کو بیٹا دوجہ ہوگی نا آپ جو ملکے ہوگی نا ہوگی دوجہ میرے بزرگ مجھے دوا دے دیں گے تو میرے لئے یہی کافی ہے لائلت القدر ہزار اماموں سے افضل ہے اگلا جملہ میں بڑا قیمتی کہنے لگا ہوں یہ میں نے بات رکھی تھی میں نے کہا بات میں کہوں گا لیکن میرے محترم میرے سامنے بیٹھے ہیں تو جو سوال کرے کوئی اگر ہم سے کہے تو ہمارا تو فرزن ہے اس کا اترام کرنا اور ہو بھی سفید ریش جس کا اللہ حیاء کرتا ہے تو اس کا تو حیاء کرنا پڑتے ہیں دیکھنا لائلت القدر ہزار اماموں سے افضل جناب سیدہ ہزار اماموں سے افضل تنظل الملاؤ اکتوور روح ملائکہ آتے ہیں روح القدس آتے ہیں کس کے لئے لائلت القدر کے پاس آتے ہیں من کل عمر سلام ہر سلامتی کا عمر لے کے یہ قابطہ کہتے رہیں گے خدا کے لئے کسر القائم ہے میرے مولا امام زمانہ کا محل ہے وقت کے امام کے محل میں بیٹھ کے وقت کے امام کی ریت ہو کے وقت کے امام کے جملے پہ نہ بولا پھر وہ کرنے یا کیا آیا ہے کسر القائم میں مرتضی جملہ کیانے لگا ہے یا حتیٰ مطلع الفادر اس وقت تک آتے رہیں گے جب تک قائم ظہور نہیں کرتا تو جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا پھر نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر یہ ملائکہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے کہ نہیں پھر جو وقت کا امام ہوگا اس کی جوتیوں کے صدقے میں کائنات کو رزق ملے گا اب سرگودے کا امتحان لینے لگا ہوں کتاب لاکہ میں نے ممبر پہ رکھی ہوئی ہے تاکہ جس کا دل چاہے ابھی دیکھے کمرے میں بھی آنے کی زہمت نہ کریں سرکار فرماتے ہیں اعزاء یدھر القائم علیہ السلام یستغنون الناس ہو عزو شمش والقبر کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا لوگ سورج اور چاند کی روشنی سے بینیات ہو جائیں گے حکیم صاحب اگر سمجھ آئے نہ بولنا ضرور ہے میں بالکل نہیں بات کرنے لگا ہوں کتاب میں ساتھ لے کے آیا ہوں موجود ہے دور جانے کی ضرورت نہیں ابھی کھول کے دکھاؤں گا کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا لوگ سورج اور چاند کی روشنی سے بینیات ہو جائیں گے کیوں سورج ہوگا نہیں ایک منٹ میں اس کو ابھی بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں یہ کسی نے کالج کا سٹوڈنٹ اس کی طرف سے سوال ابھی دیکھ کے بتاتا ہوں سورج ہوگا نہیں چاند ہوگا نہیں کیا ہوگا پڑھ جا کے سورج عمر گھروں میں جا کے پڑھ لینا اب آدمی آ رہی سہی آ رہی ہے بس بسم اللہ میں کہا شاہد ایسے کر رہے ہیں میں کہا شاہد اب پیچھے ہو جائے دیکھیں یار کال دیکھیں کوئی اگر سپیکر پھٹے ہیں کال چیک کریں چلے کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ یہ حال میں یہ بغیر ستونوں کے ہے ایکو یہاں پھیلتا ہے یہاں پہ ایکو آتی ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ میں لندن جاؤں گا آپ کو اپنی طرف سے گفت کروں گا انٹی ایکو ڈیوائس میری طرف سے یہاں لگے گی تاکہ یہ آواز کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے تاکہ آپ کے لئے مشکلی نہ توجہ کرنا بات کہاں پہ تھی جب امام زمانہ میں قصر القائم میں کہنے لگا ہوں امام کا کھا کے امام کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے کیا ہے امام زمانہ کا ظہور ہوگا لوگ سورج اور چاند کی روشنی سے بینیاز ہو جائیں گے سورج ہوگا نہیں چاند ہوگا نہیں قرآن تو بھی کچھ کہے نا سورہ زمر میں کہتا ہے وَسَّمَاوَاتُ وَمَتْوِيَاتُ بے یمین ہی اور اللہ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا اور یہ قرآن ہے سورہ زمر ہے ابھی ممبر پہ لانکے دیکھو کہا کہ اللہ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا تو پھر ماننا پڑے گا اگر اللہ کا دائیں ہے تو پھر بائیں بھی ہوگا اگر دائیں ہے تو بائیں ہوگا کہ وہ دو ہاتھ ہے کہ مرتضی جاہلہ بن یہ دو ہاتھ وہی ہیں جنہوں نے آسمانوں کو بچھایا ہے بسم اللہ بسم اللہ حدید ہوگا حدید ہوگا حدید ہوگا مرتضی ہوگا ہی عطید ہوگا ایلید ہوگا تھیک ہے جنام یہ میں نے سورہ زمر پڑی ہے جا کے دیکھ لینا اچھا جب نہ سورج ہوں گے نہ چاند ہوگا نہ ستارے ہوں گے نہ آسمان ہوگا تو ہم نے تو یہی سن رکھا ہے کہ جب سورت کی شوائیں زمین پہ گرتی ہیں تو رزق نکلتا ہے وہ شوائیں زمین کے سینے پہ پڑتی ہیں تو رزق پھٹ کے باہر آتا ہے جب چاند نکلتا ہے تو مریضوں کو شفا ہوتی ہے جسے سمجھ آئے وہ ضرور بولے نعوذ باللہ یا ظہور قائم کے بعد اللہ عادل نہیں رہے گا یا ماننا پڑے گا کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا دن کے وقت میرے امام کے چہرے کا نور سورت کی روشنی دے گا رات کو چاند کا کام کرے گا آپ زندہ رہیں خدا کی قسم میں بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں آج مجھے جلدی بھی نہیں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ پائی ٹائم وغیر میں جانا نہیں آج جلدی نہیں ہے توجہ کرنا بات بڑی بھی اچھی کرنے لگا ہو یہی وجہ ہے ان چودہ کو اللہ نے وجہ اللہ کہا آج 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 چہرہ اللہ جسم نہیں رکھتا اللہ جسم نہیں رکھتا جسمانیہ سے مبرہ ہے لیکن اس کا چہرہ ہے سرکار دعالم فرماتے ہیں جب بھی مانگو سرکار کی حدیث سنانے لگا ہوں ایسے نہیں سننی حدیث رسول ہے جیسے حق بنتا ہے ویسے سننا ہے سرکار فرماتے ہیں جب بھی مانگو فجح اللہ کے صدقے میں مانگو جب تم بجح اللہ کے صدقے میں مانگو گے تمہاری کوئی دعا رہا تو ہو ہی نہیں سکتی ہے سرکار وہ کیوں کہتے تھے تمہیں قرآن نہیں پڑھا سرکار فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کسی کا ہمسایہ نہیں ہوں مجھ بے کسی کا احسان نہیں ہے میں کسی کا منت والا نہیں ہوں اس کے باوجود بھی تمہیں رسک دیتا ہوں اولاد دیتا ہوں صفا دیتا ہوں ساری کائنات کی نیمتیں دیتا ہوں دیتا کیوں ہے اللہ اپتگاہ وجہ ربہ العالی کہا جو بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں سورہ لیل ہے انیس نمبر آیت ہے گھروں میں جا کے دیکھنا ہے سورہ لیل میں یہ مل جائے گا توجہ کرنا کہا جب بھی مانگنا ہے وجہ اللہ کے صدقے میں مانگنا ہے اور وجہ اللہ میرا مولا علی ہے نا جس کو شاکہ ہے وہ بے شک نہ بولے باقی بولے وجہ اللہ علی ہے سرکار فرما دے جب بھی مانگنا وجہ اللہ کے صدقے میں سرکار خطبہ دے رہے تھے خطبہ روکا آؤ میرے صاحبی تمہیں تمہارے خیدے کی بات بتاؤ سنو گے سارے گہتے ہیں سرکار سنیں گے کہا خیضر نبی کا نام سنا ہے کہاں سنا ہے سرکار کہ ایک دن خیضر نبی کانا یمشی من سو کے اسوا کے بنی اسرائیل پوری ایک بہت بڑی لمبی روایت ہے ابھی پڑھ کے آپ کا ٹائم زیادہ نہیں کرتا ترجمہ پڑھنے لگا سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب خیضر نبی بنی اسرائیل کے ایک بازار میں سے گزر رہے تھے تین چار بازار تھے ان میں سے گزرے سامنے ایک فقیر آ گیا جسے سمجھ آئے گی اسے میں نے کہنا نہیں اب تنہیں بولنا ہے وہ خود ہی بولے گا جو ان سامنے بیٹھے ہیں ان کا تو حق بنتا ہے نا حقیم صاحب جو سامنے بیٹھے بول گیا نا ناصر شاہ جی جملہ بڑا قیمتی ہے سامنے آکے کہتا تجھے اللہ کا واسطہ اسے نہیں پتا یہ خیضر نبی ہے کہتا تجھے اللہ کا واسطہ مجھے کچھ دے جناب خیضر نے بلا تشبیح جیب میں ہاں ڈالا کٹولا کہا جس اللہ کا تُنہیں مجھے واسطہ دیا ہے میں اسی کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے پاس دینے کو کچھ نہیں میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تم نے بڑا بولنا ہے اگر سمجھ آ گئی تو پھر دوسرے بازار میں گئے پھر سامنے آ گیا کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے اللہ کے نام پہ کچھ دے کہا تجھے پہلے بھی کہا کچھ نہیں ہے دینے کو اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے تیسرے بازار میں آئے یہ سارا محلہ میرے ساتھ بول گیا آنا اگر سمجھ آ جائے جب تیسرے بازار میں آئے نا سامنے وہ بندہ پھر فکیر سامنے آیا اب اللہ کا واسطہ نہیں دیا ہاتھ باندھ کے کہتا ہے تجھے وجہ اللہ کا واسطہ کہا تجھے وجہ اللہ کا واسطہ جب یہ کہا نا خیدر کہتا ہے میں نے تجھے کہا تھا کہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں لیکن تُو نے واسطہ اتنا بڑا دیا ہے میں تجھے خیالی لوٹا نہیں سکتا کہا میرا ہاتھ پکڑ بردہ فروشوں کے بازار میں لے جا اور وجہ اللہ کے صدقے میں بیچ دے بسم اللہ سبحان اللہ بڑی لمبی نعرہ تو ملکے لگایا کرو نا ملکے نعرہ حیداری تو وجہ ہو گئی کہا جا کے بردہ فروشوں کے بازار میں مجھے وجہ اللہ کے صدقے میں بیچ دے اور خیضر نبی ہے اور جسے نہیں پتا بھٹکے ہوں کو راستہ خیضر دکھاتا ہے پانیوں پہ حکومت خیضر کی ہے موسیٰ جیسے علیل آزم کا استاد ہے بکا ہے وجہ اللہ کے صدقے میں آو آج سرگودے میں تاریخی جملہ توفہ دینے لگا ہو سرگودے کے شیعان حیدر کرار کو اگر پہلے سنا ہو مرتضی دیندار ہے پوری ذمہ داری سے جملہ کہنے لگا ہو خیضر نبی نے آبِ حیات پی رکھا ہے پی رکھا ہے نا سب کہتے ہیں جی خیضر نے آبِ حیات پی رکھا ہے کہا پوچھا گیا میرے پانچویں امام سے آبِ حیات آئے کیا جیسے سمجھ آئے وہ بول کے بتائیں مجھے سمجھ آگئی کہا آبِ حیات کیا ہے کہا جب اللہ نے ہم چودہ کے نور پہ اپنے نور کی تجلی کی تھی جو ہمارے چہرے پہ پسینہ آیا تھا اللہ نے اسے آبِ حیات بنا دیا ہوگی نا توجہ پیچھے والے سارے آرازی ہونا ہاتھ چاہی رکھ کیا کرو پتا چلے میرے پیچھے سارے آرازی بیٹھے نے اب توجہ کرنا کہا وجہ اللہ کے صدقے میں مجھے بیچ دے بیک گیا وجہ اللہ کے صدقے میں تمہیں میں بتاتا ہوں قرآن میں وجہ اللہ کے معنی کیا ہے مولوی کل تو لمسی ہویا کی میرے نال توجہ کرنا منی اسرائیل کے تاجر نے خریدا گھر لے گیا سفید ریشتی حیاء کی اللہ بھی کرتا ہے اچھا بزرگ بولے آگے رہے سکالتے میں توانی خاطر بڑی حدیثہ سنائیں گیا جے اور میں نوجوانوں کو درس بھی دیتا ہوں سفید ریشتی آگے اونچے نہیں بولنا چاہے باپ ہو کوئی رشتے دار ہو محلے دار ہو سفید ریشتی آگے زبان درازی جوانوں نے نہیں کرنی یار کوئی درس آل محمد بھی کوئی چیز ہے اخلاق کی آتے آل محمد پر عمل کرو مولا تمہیں کامیابیاں دیں گے بزرگوں کی عزت کرو گے جب تم خود بزرگ ہو گے تمہاری عزت کی جائے گی یہ میرا درس عقیدہ توجہ کرنا پانچ دن گزرے نا جناب خیضر کہا دے تُنہیں مجھے خریدا ہے کوئی کام بتا کہا کوئی کام بتا کوئی کام بتا کہا تیری سفید ریش ہے مجھے حیاتی ہے کہا تُنہیں ریش پہ نہ جا تُنہیں مجھے خریدا کوئی کام بتا کہا میں تجارت کے لئے شام جا رہا ہوں چھے سے سات دن میں واپس آؤں گا آ کے میں نے گھر بنانا ہے ایک کام کر جب تک میں واپس آتا ہوں تو لپن مناتا رہے لپن کہتے ہیں کچھی اینٹ کو جسے ابھی بھٹی میں نے ڈالا گیا ہو نا اینٹ کو عربی میں لبن کہتے ہیں کہا لبن بناتا جا کہا کرنا کیا کہا میں نے گھر بنانا ہے روایت مل دیا سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ جب واپس آیا نہ کیا دیکھا کہا تشیدہ بنیانہو ایک عظیم و شان محل کھڑا تھا کہا کس نے بنایا ہے کہا میں نے گرائے جس سے سمجھ آئے وہ بولے ضرور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تجھے وجہ اللہ کا واسطہ بتا تو سعی تُو اے کون کہا میں خیدر نبی ہو کہا خیدر نبی ہو کے جناب نو کا باروہ وسیع ہو کے جناب موسیٰ کا استاد ہو کے بکا کیوں تھا کہا پاسر سائل نے مجھے وجہ اللہ کا واسطہ دیا موسیقی 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 یہ اللہ بھائی صاحب نے سوال لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ ابھی جو میں نے پڑھا کہ یہ غلاف پاک ہے قرآن سے زیادہ کوئی بات نہیں خیر ہے خیر ہے خیر ہے سوال لکھ جواب دیں دیو کہ یہ قرآن سے بھی زیادہ پاک ہے کیونکہ کوئی بات نہیں دیو میری صحت ہے کوئی اثر نہیں پیدا میں کوئی چھولے دے کے تو نہیں پڑھا آنا کہ میں نے ٹینشن ہوئے گی تو بچوں کرنا آپ کہتے ہیں کہ اس غلاف پہ کھڑے ہو کے پاکوں کے ساتھ ناپاکوں کا بھی ذکر تو ہوتا اس طرح یہ دونوں غلاف برابر ہیں نہیں فرق یہ ہے فرق یہ ہے یہاں پہ چند مقصود لوگ کرتے ہوں گے ہر کوئی نہیں کرتا ہے اور جس کے بعد فضائل محمد و آل محمد کی کمی ہوتی ہے وہ دوسروں کا سہارا لیتا ہے ہر کوئی نہیں اور دوسرا یہ سوال ہے اس کے اوپر پوری مجلس پڑھوں گا جس نے لکھا ہے وہ مجھے دوبارہ یاد کرائے کمرے میں آکر پوری مجلس پڑھوں گا اللہ کہتا ہے میں نے زمین و آسمان کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر کہتا ہے میں جو چاہوں وہ چیز ہو جاتی ہے پھر چھے دن کیوں میں اس بھائی جس نے لکھ کے بھیجا اسے میں قرآن کی آیت پڑھ کے سنانے لگاؤں تم میں بولنا اتنا جتنا میرے مولا نے چاہنا ہے قرآن کہتا ہے اے دنیا والو ایام سے دشمنی نہ کرو اگر تم دنوں سے دشمنی کرو گے یہ تم سے کریں گے جب وارث قرآن سے پوچھا گیا کہ یہ دن کون ہے سرکار فرماتے ہیں نہنو آیام اللہ وہ دن ہم چودہ ہیں بسم اللہ بسم اللہ آؤ اور ساتھ لکھا ہوا تھا کہ جب وہ چاہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے آؤ تمہیں ایک اور بات بتا دوں اس بھائی کے لئے جس نے لکھا ہے یقینی دور پر وہ طالب علم ہے وہ کسی وجہ سے اس نے سوال نہیں کیا صرف اپنی معرفت کے لئے کیا اس کے سوال سے ہی پتہ چر رہا بچارے کے کیوں وہ کوئی مجھے پن کرنے کے لئے اس نے نہیں کہا قرآن کے لئے اب یہ دیکھنا جب وہ کسی شائع کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے قرآن ہے نا سورہ یاسین ہے کن کہتا ہے ہو جاتی ہے کن کہنے کے لئے زبان چاہیے دہن چاہیے جسم چاہیے وجود چاہیے اللہ کن کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ جسم نہیں رکھتا میرا مولا کہتا ہے ہم چودہ اللہ کا عمر ہے کعف اور نون کے درمیان والا اللہ کا کن مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک درمیان میں ہم چودہ نہ ہو بسم اللہ یہ آپ کے لئے جملہ کہنے لگا ہوں شپیش علیہ آپ کے لئے نہیں بات ہے سرکار فرماتے ہیں دنیا والوں سنو ہمیں کن کی غلازت سبھی پاک رکھو کیونکہ کن بھی مخلوق ہے ہم چودہ مخلوق سے پہلے ہیں سبھی پاک رکھو سبھی پاک رکھو سبھی پاک رکھو بسم اللہ آپ لوگوں نے دعا دے دی میں ساری زندگی احسان مند ہوں آپ لوگوں کا مولا آپ کو سب کو زندگی صحت و سلامتی دے رزق میں برکت دے اور قرآن کچھ وجلہ کے بارے میں اور بتا ساری باتیں تو ہو نہیں سکتی تقریباً پچاس منٹ تو ہو گئے ہیں ابھی انہوں نے کچھ دین ہی تھی آیا ہے سہی امامیہ کلونی سے چل کے میں یہاں دینے یہی آیا ہوں جو میرے بطن کے لوگ بیٹھے ہیں میں نے پہچاننے کی کوشش کر لیا میرے گیارہ سال باجی سے دیکھتا ہوں میں پہچانتا آتا ہوں کچھ میرے بطن کے لوگ بھی آ کے بیٹھے ہیں توجہ کرنا بڑی قیمتی باگ کرنے لگا ہوں تمہیں ایک وقت یاد دلانے لگا ہوں مدینہ کا شہر ہے محلہ بنی حاشم ہے محلہ بنی حاشم کا ایک دروازہ ہے دس دروازے پہ ایک سائل کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے وَيُتِمُونَ تَعْمَالَا حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَحَسِيرًا یاد آیا کچھ ایک سائل آیا تھا آلِ محمد کے دروازے پہ آگے کہتا ہے میں یتیم ہوں میں نے بتانا عقیم صاحب حجلہ ہے دوسری کوئی بات نہیں صرف حجلہ بتانا ہے کیونکہ یہ قادر کی تقدیر ہے اس لئے دو نے اپنا چہرہ بنایا دیکھو ان کو پہچانو مجھے تم پہ واجب ہے مانگو ان سے ان سے مانگو گے گویا تم نے مجھ سے مانگا ہے کہتا ہے میں یتیم ہوں میں مسکین ہوں میں اسیر ہوں سب جانتے ہیں فرشتہ تھا مکائل تھا آگے روٹیاں مانگتا رہا سب کو پتا ہے نا مکائل تھا یار بزرگوں نے بہت بڑا ہے میں ایک نئی بات کرنا چاہتا ہوں مکائل فرشتہ آگے کہتا ہے میں یتیم ہوں سرگودے والے بتاؤ یتیم کسے کہتے ہیں یتیم اسے کہتے ہیں ایک نہیں ایک یتیم کے معنی یہ بھی ہے جس کا باپ نہ ہو لیکن یتیم اسے کہتے ہیں جس کا کوئی سر برا نہ ہو کوئی سر پرست نہ ہو اور مکائل اللہ جیسا سر پرست رکھتے ہوئے آل محمد کے در پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے میں یتیم ہو میں یتیم ہو کہا میں تمہیں در سے عقیدت دینے لگا ہو میں نے یتیم اس لیے کہا چاہے کوئی بندہ اللہ کی پناہ میں ہی کیوں نہ رہتا ہو اگر آل محمد اپنی پناہ واپس لے لے وہ بھی اپنی پناہ واپس لے لیتا اب جاگتے آنا تھکنا نہیں ہے تمہیں اگر میں نہیں تھکنا تو تمہیں بھی تھکنے میں نہیں دوں گا تمہیں پتا چلے گا مرتضی لندن سے کرنے کیا آیا ہے یتیم ہو مسکین ہو اسیر ہو کہتا رہا مکائل پاننے والے تیرا فرشتہ ہے بھوک اسے لگتی نہیں کھانا وہ کھاتا نہیں ہے بھوک اسے لگتی نہیں جناب ابراہیم کے دور میں آئے تھے جناب ابراہیم نے بچڑے کیا بچڑا بھون گیا نا ایک تانگ ان کے سامنے رکھی گا کھاؤ کہتے ہیں نہیں ہم فرشتے ہیں ہمیں بھوک نہیں لگتی حق بندہ جنہوں سمجھ آوے بولے ضرور سامنے رکھا ابراہیم نے میزبان رکھتا ہے مہمان بن کے آئے تھے میزبان رکھ رہا ہے کھاتے نہیں کہتے ہیں ہمیں بھوک نہیں لگتی آل محمد نے بھولایا بھی نہیں آل محمد نے بھولایا بھی نہیں آ کے دروازے پہ سائل بن کے روٹیاں مانگ رہا ہے مکائل کہا پاننے والے چکر کیا ہے تیرا انفرشتہ آل محمد کے در پہ روٹیاں مانگ جو رہا ہے کہا یہ مکائل وہ ہے جو میرے حکم سے کائنات کو رزق دیتا ہے روٹیاں دیتا ہے رازق بن کے روٹی دیتا ہے اور میں نے کائنات کے ہر مکسر کو درس دیا ہے جو بھی کائنات کو دیتا ہے پہلے علی کے درسے لیتا ہے جی آگا جی آپ نالا رکھاتے ہیں موج ہو جاتی ہے آپ زندہ رہے ہیں لال خان کی کیا بات ہے توجہ کیجئے گا کون آیا پھر بتاؤ مکائل مکائل آیا نا رزق کا پیمانہ رکھتا ہے مکائل مکیال سے ہے رزق کا پیمانہ رکھنے والا امیر المومنین کے معنی کیا ہے آج سرگودہ پانکے جاؤں مانگا جی میرے بزرگ یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں جو میرے چیرے آشنا ہے امیر المومنین کے ترجمہ کر دیتے ہیں مومنین کا امیر امیر المومنین کے معنی یہ نہیں ہے امیر میرہ تم سے مشتق ہے سورہ یوسف میں اللہ کہتا ہے نمیر او اہل او نا ہم اپنے اہل کو روٹیاں دیتے ہیں وارث قرآن سے پوچھا گیا امیر المومنین کے معنی کیا ہے سرکار پانچوہ امام فرماتے ہیں مانیو الاخبار کتاب کا نام ہے شیخ صدوق نے لکھی ہوئی ہے اردو ترجمہ موجود ہے گھروں میں جا کے دیکھ لینا پوچھا گیا میرے وارث قرآن سے امیر المومنین کے معنی کیا جیسے سمجھ آئے وہ بول گیا ہے میرا پانچوہ امام کہتا ہے امیر المومنین کے معنی ہے مومنین کا ریز کرسا نہیں سمجھے مشکل گلہ دے سرگودہ نہیں بولتا بسم اللہ بسم اللہ روٹیاں لیتے رہے جاتے رہے لیتے رہے جاتے رہے یہ پورا گھنٹا ہو گیا آسف کمال چھڑیا سے پندرہ دے میرے پندرہ گھنٹا پورا یہ جملہ تمہاری محبت میں کہنے لگا ہوں خدا کے لیے سمجھ آئے بولنا ضرور ہے روٹیاں دی کس نے پانچ روٹیاں رو جاتی تھی نا پانچ تمہیں پنجتن کا واسطہ ہے اگر سمجھ آئے مجھے بول کے بتانا ہے ناجہ صاحب اگر بات سمجھ آئے نہ پھر چپ کر کے نہیں بیٹھ نہ دیکھنا ایک روٹی ہے جناب علی کی ایک روٹی ہے مخدومہ کی ایک ہے میرے مولا حسن کی ایک ہے مولا حسین کی اور ایک روٹی ہے فضا کی میں جملہ کہنے لگا ہوں جملہ کہنے لگا ہوں فضا سے آکے روٹیاں مانگتا ہے دروازے پہ فضا جا کے کہتی ہے لے لے روٹیاں لے 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 جا لے جا لے جا روٹیاں لے کے جاتا ہے کیا ہے روٹیاں کہا ہم روضہ رکھ لیں گے تُو کھا لے ہم فاقہ کر لیں گے تُو کھا لے اور جن کے گھر کی نوکرانیوں کا صدقہ فرشتے لے جائے اللہ جانے وہ آلے محمد خود کیا ہوں گے بسم اللہ بسم اللہ یہ جملہ ان کے لئے کہنے لگا ہوں وہ دروازوں کے ساتھ مسجد میں محراب کے پاس بیٹھے ہیں دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے بیٹھے ہو میں تمہارا بیٹا ہوں نوکر ہوں خادم ہوں طالب لم ہوں جملہ میں کہنے لگا ہوں جناب فضا نے روٹیاں دی آپ نے نعرہ لگایا آپ کو سلام ہے اس کے بعد دیکھنا نعرہ لگتے کتنے ہیں روٹیاں جناب فضا نے دی فرشتہ کہتا ہے قد شکر تو لکم قد شکر تو لکم میں تیرا شکر گزار ہوں میں تیرا شکر گزار ہوں سورہ دہر کی آیت آگئے انما نکمکم لے وجہ اللہ ہے والا نرید و منکل جداؤ والا شکورا اور تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں یہ جو تجھے روٹیاں دی ہیں وہ جو اللہ کے صدقے زندہ بات سرگودہ سارا زندہ بات جڑے دوروں ہاتھ چاہ رہے ہو اچھا وظیم بھائی اپنے محلے کا خیال آپ نے رکھنا ہے جو اس جملے پہ نہ بولا پھر وہ مجلس میں کرنے کے آیا ہے جملہ میں اتنا بڑا کہنے لگا ہو کہا میں نے جو تجھے روٹیاں دی ہے میں نے وجہ اللہ کے صدقے میں دی ہے جو روٹیاں دی ہے وجہ اللہ کے صدقے میں دی ہے والا میں جو تیرے شکریہ کی ضرورت بھی نہیں ہے تو شکر گزار بھی نہ ہو یہ کہہ کے ڈاڈ کے جب فستانے اللہ کے فرشتے کو بھیجانا پھوراً اللہ کی طرف سے آباد آئے اِنَّا حَادَا قَانَا لَكَمْ جَسَاؤُنَا وَقَانَا سَاجَوْكَمْ مَشْكُورَا اگر میرے فرشتے کا شکریہ تیرے میار کنے میں اللہ تیرا شکریہ آتا ملکہ حَادَا لَكَمْ مَشْكُورَا وَقَانَا لَكَمْ مَشْكُورَا حَادَا لَكَمْ مَشْكُورَا تو جو کیا آپ نے سورہ دہارح ہے اور میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی آیت پڑھی ہے سورہ داہر ہے کہا میرے فرشتوں کا شکریہ تیرے میار کا نہیں میں اللہ تیرا شکر گزار ہوں اور جو ان کے گھر کے نو قرآنیوں کے شکریہ خود ادا کرے لال خان پورے سرگود زلہ میں گرد و نواہ میں جا کے نکیب امیمبر جاتے ہیں نا آپ بھی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں جسے آخری بندے تک بندے نے داد دی ہو اتنی بڑی داد کے بعد داد ملتی نہیں ہے بندی بھی نہیں مانگنی بھی نہیں چاہیے لیکن کیونکہ کسر القائم ہے اور مولا کے نام کا میں جملہ کہنے لگا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ سارے خطیبوں کی بات میں رد کرنے لگا ہوں کسر القائم میں اس دعوے کے ساتھ کہ مولا کا ذکر ہو کسر القائم میں ریت قائم بولے نہ فرشتے آتے ہیں روٹیاں لے کے چلے جاتے ہیں آتے ہیں لے کے چلے جاتے ہیں فرشتو تم تو کھاتے نہیں تھے کرتے کیا تھے یہ تو بتاؤ کہ دھریاں میں پھینکتے تھے کہیں جا کے پھینک دیتے تھے کہا نہیں روٹیاں لے جا کے ہجاب وحدت کے پاس رکھ دیتے تھے روٹیاں غائب ہو جاتی تھی نماز جملہ دے لگا جا مرتضاء مقصر مر جان گے جیتا جڑے علیہ لے بیٹھے ہو میری گل سوڑ کے آیا کہتا ہے ہجاب وحدت کے پاس رکھ دیتا تھا روٹیاں غائب ہو جاتی تھی کہا کرتا کیا تھا کہا ایک دن ہجاب قدرت شعب آدھا کہا بطول کے گھر سے روٹیاں لاکھے مجھے دے دے کیونکہ اس کے ایک بیٹے نے میرا مہمان بننا ہے بسم اللہ بسم اللہ انشاءاللہ کل اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہتا ہے ہجاب وحدت کے پاس رکھ دیتا تھا روٹیاں غائب ہو جاتی تھی کیونکہ آپ کا میرا عقیدہ ہے معصوم غیر معصوم کے ہاتھ کی روٹی کھاتا نہیں پھر ایک جملہ کہہ دوں جسے سمجھ آئے وہ بولے ضرور میں نے زور لگا کے نہیں کہنا بڑے آرام سے پیار سے کہنا ہے اور مجھے یقین ہے یہ بات ضائع نہیں ہوگی بندے بار کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مرتضی کہے گا کیا روٹیاں منگوا کے رکھی اس لیے تاکہ جب عرش پہ آکے اس کا باروہ بیٹا بیٹھے نا فرشتوں کو یہ شک نہ ہو کہ یہ وہ ہے جب کھاتا دیکھیں گے سمجھ جائیں گے یہ یہ ہے وہ وہ ہے دعوہ بیٹھے نا دعوہ بیٹھے نا بسم اللہ بس آپ کی توجہ ہو گئی امام زمانہ آپ کا چلا آیا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے امام زمانہ علیہ السلام تو سلام زیارت ناہیہ میں کہتے ہوں سلام ہو میرا اس جدہ پہ جس کے کانوں سے آج بھی خون جاری ہے جناب سکینہ کا نام لے کے امام زمانہ خون رو کے کہتا ہے سلام ہو میرا جدہ سکینہ پہ جس کے کانوں سے آج بھی خون جاری ہے عجر و قمل اللہ میں نے چند جملے پڑھنے ہیں زیادہ بی بی کا مسائب کوئی پڑھ نہیں سکتا لوگ برداشت نہیں کر سکتے جناب سکینہ جب بھی بابا نماز پڑھنے لگتے نہ لاکہ مسلح سامنے بچھاتی تھی وضو کا پانی لاکہ دیتی تھی مدینے سے چلے ہیں کربلا تک پہنچے ہیں بی بی سکینہ نے یہی عمل کیا عدداروں میں مقتصر پڑھنے لگا ہو جب دس محرم کا دن آیا اللہ خنجر پوشت پہ لے کے جب آیا نہ شمر اس وقت جناب سکینہ خیامے سے مسلح لے کے چلی ہیں وہ کہتے ہیں کرنے کیا گئی تھی جناب سکینہ بابے کا مسلح لے کے جب مقتل میں آئی نہ شمر کی نظر پڑی کہتا ہے بچی چلی جا بی بی نہ گئی نہ اٹھا ہے امام حسین سے مخاطب ہو کے کہتا ہے بیٹی کو تُو نے بلایا ہے امام روکے کہتے ہیں خدا لانت کرے باپ مر رہا ہو بیٹیاں بلائی نہیں جاتی ہے بیٹیاں خود آ جاتی ہے کہا اسے بھیجتا ہے یا میں بھیجوں حضر داروں جو رونے کی نیت سے آئے جملے میں نے دو کہنے ہے اس ملون نے جناب سکینہ کے مو پہ تماشا مارانا جناب سکینہ نے مقتل کی جانے مو کر کے کہا چچا باپ کہا ہو سکینہ کو تماشا مارے حضر داروں جب گیارہ محرم کو پرانے ذاکرین پڑھتے تھے میں ان کی روایت کو قائم کرنے لگا ہوں وہ کہتے تھے ذاکرین یہ نہ کہا کرو خیام کو آگ لگی ہے کہا کرو خیام کو ٹھنڈا کیا گیا ہے یہ روایت کے جملے ہیں وہ سن لو جب چاروں طرف سے آگ لگی نا ایک خیامہ جلتا ہے بی بیاں دوسرے خیامے میں دوسرا جلتا ہے تیسرے میں آخری جناب سید سجاد کا جب خیامہ آیا نا بی بی زینب نے کندہ ہلا کے کہا بیٹا سجاد تیری امامت کا پہلا سوال پوچھتی ہو جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں کابو بھی امہ اجازت ہے بی بیاں ایسے نکلی جیسے تسبیح کا دھاگہ ٹوٹتا ہے واہ ہجابہ واہ محمدہ عددر امید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بندے نے حسام بن مالک خدا اس پہ لانت کرے دیکھا ہے جناب سکینہ کے کانوں میں بڑے قیمتی طور تھے وہ کہتا ہے پیچھے پیچھے جاتے میں نے اسے دیکھا ہے اس نے جا کے اتارنے کی کوشش کی ہے جو رونے آیا اسے میں ایک ہی جملہ کہوں گا زیادہ میں پڑ نہیں سکتا اسے پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز سنائی دینا وہ کہتا ہے پھر میں نے اتارے نہیں میں نے دور کھینچے جب دور کھینچے نا کئی فوٹ تک جناب سکینہ زمین سے پلند ہو کے گر کے کہتی تھی واہ حسینہ واہ چچا واہ غربتا اجرکو ملاللہ اجرکو ملاللہ سیدان سو قبول فرمائے کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے ایک روایت پڑ نہیں ہے زیادہ میں پڑ نہیں سکتا بی بی کے مسائب زیادہ سنے بھی نہیں جا سکتے بی بی نے صدا دی آقا زادی ثانی ازارہ نے دیکھا ہے گھوڑ سوار گھوڑا لے کے خیام کی جانے با رہا ہے کافیزہ گھوڑ سوار سے کہہ دے ہمارے پاس لوٹنے کو کچھ نہیں رہا لوٹنا ہے تو صبح آ جا لیکن گھوڑ سوار نہ رکا جو رونے کے لیے آئے میں کہ جملہ بی بی سکینہ کی گربت کا پڑھنا اور بات میں نے ختم کر دیا یہ تیرے تصور سے پہلے جب گھوڑ سوار قریب آیا نا بی بی زینب کہتے ہیں فیزہ آگے سے ہٹ جا گھوڑ سوار سے دیکھ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال کے کہا تو جانتا نہیں ماہ عباس کی بہن ہو تو جانتا نہیں ماہ علی کی بیٹی ہو گھوڑ سوار تڑپ کے کہتا ہے پھر بتا کس کی بہن ہے کس کی بیٹی ہے کالی کی بیٹی ہو عباس کی بہن ہو گھوڑ سوار نے چہرے سے نقاب اٹھا کے کہا بیٹی زینب مجھے پہچانا نہیں میں تیرا باپا علی آیا یہ کہہ کے بی بی رو کے بی بیوں میں دوڑ کے کہتی ہے اور کسی کے پاس کوئی چادر کا دکڑا ہے میرا باپا علی آ گیا اور مجھے شرم آتی ہے اور مجھے حیاتی ہے آج رکھو ملاللہ آج رکھو ملاللہ سیدہ آنسو قبول فرمائے کوئی گام نہ دیکھو سیوائے گام میں حسین کے بی بیوں نے لپٹ کے رونا شروع کیا کوئی کہتا تیرے حسین کے بڑے ارمان کوئی کہتا تیرے عباس کے بڑے ارمان تیرے قاسم کے اون و محمد کے اسگر کے بڑے ارمان ہر کوئی آیا حسین کی چار سال کی گریب بیٹی نہیں آئی ٹیلے پہ بیٹھی رو رہی تھی کہا سکینہ کہاں ہے اب جو رونے آیا ہے کہا سکینہ کہاں ہے کہا بھاپے کو رو رہی ہے علی علیہ السلام خود چل کے گئے ہیں کہا سکینہ سلام نہیں کروگی جسے سمجھ آگئی وہ قبر تک روتا رہے گا کہا سلام نہیں کروگے جناب سکینہ نے بلا تشبیح دامن جھاڑا دامن جھاڑ کے ہاتھ باندھ کے کہا اب سلام علیکہ یا امیر المومنین اے مومنوں کے امیر میرا سلام علی جیسل جپال نے موہ پہ تماشے مار کے کہا سکینہ غیروں والے سلام نہ کر میں تیرا دادا علی ہوں کہا مجھے پتا چل گیا باپ باپ ہوتا ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے تیری بیٹی نے الحافظ کہا تُو نے نجم چھوڑ دیا میرا باپا خجر تلے زبا ہوتا رہا سکینہ کو جماعتیں مارے گئے سکینہ کے طور اتارے گئے